پاکستان نے ہمیشہ جنگ بندی آمن و مذاکرات کی بات کی وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ایک قدم بڑھائے ہم دو بڑھانے کو تیار ہیں بھارت کشمیر میں ظلم ختم کرے پاکستان ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار ہے بھارت مقبوزہ کشمیر میں قید جو کشمیری ہیں ان کو آزاد کرے جن کو کالے قانون پی ڈی اے کے تحت بلا کسی جواز دو سالوں کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان قدم بڑھانے کو تیار ہے بھارت کشمیر سے فوج جو جالی آپریشن کر کے کشمیری نوجوانوں کا خون بہا رہی ہے اسے باہر نکالے پاکستان ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے بھارت آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کرنے کا غیر قانونی فیصلہ واپس لے پاکستان ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کیے پوری دنیا جانتی ہے مقبوزہ کشمیر پہ آپ کا بقاعدہ قبضہ ہے اور بقاعدہ نائنصافی ظلم کی داستانیں مارکم کی جاتی ہیں پھر آپ لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کشمیر کو آپ کہتے گی کشمیر کو آپ پتہ نہیں نہ جانے کیا کہتے ہیں اٹو ٹنگ ہے ہمارا اٹو ٹنگ کے انگ انگ میں گولیاں آپ لوگ چلاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کال فیل میں اتنا تضاد ہے وہ آپ کے سر رہنا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی آپ ان پر بقاعدہ قابض ہیں آپ لوگ ان کی رائے نہیں جانتے ان کی رائے کو جانی چاہے حقے خدرادیت ان کو دینا چاہیے ان کی رائے جاننے سے حقے خدرادیت دینے سے آپ لوگ کیوں اتنا گھبراتے ہیں اور اب ازاد کشمیر میں بھی جو چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کیا چاہتی ہے آپ کی گورنمنٹ کیا چاہتے ہیں نریندر موڈی کیا ایجنڈ ہے ان کا جی سب سے پہلے تو آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہندوستان دیکھا ہے مگر میں نے پاکستان دیکھا ہے جی اور جب میں پاکستان کے لیے میں نے بتایا اپنے پیرنٹس کو کہ لاہور جا رہا ہوں تو والد صاحب تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ جیسے ذرا طرح باپ ہوتے ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ماں تھوڑی سی گھبرائیں پھر وہ دس منٹ بعد میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے آکے مجھ سے کہا کہ بیٹا ماں تو وہاں بھی ماں ہی ہوتی ہوگی میں نے کہا جی ایسا ہی ہے ممی تو انہوں نے کہا کہ پھر تم جاؤ پھر کوئی بات نہیں ہے پاکستان سے لوٹنے کے بعد وہاں پر جو میں نے وقت گزارا اس کے بارے میں میں نے اپنے لوگوں کو بتایا سب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسا ہے پاکستان تو میں نے یہ کہا کہ وہاں پر بھی جو ماں ہے وہ بھی وہی خواب دیکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہماری ماں ہمارے لیے دیکھتی ہے وہاں بھی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کے پاس اچھا روزگار ہو اسے اچھی تعلیم ملے وہ دنیا میں ترقی کرے اس کی شادی ہو اور وہ پھولے پھلے میری ماں جو میرے لیے خواب دیکھتی ہے پاکستان کی ہر ماں اپنے بچے کے لیے وہی خواب دیکھتی ہے وہ یہی چاہتی کہ اس کا بچہ کب تعلیم ختم کر کے اور جہاد پر چلا جائے تو یہ ہمارے درمیان جو مسکنسپشنز ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان is a highly misunderstood country around the world آپ نے جس طرح سے انٹرو دیا وہاں سے بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور سے جب آپ چاہتے ہوں کہ امن کی بات کر رہے ہیں کچھ اور مجھے ایسے لگا کہ مانو آپ گوری گزنوی عبدالی سارے ہی ہمارے اوپر ٹھوک رہی ہیں ایک کے بعد ایک اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب اچھا ایک منٹ سوری ارون میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں آگے میں آپ کے طرف آتی ہوں آپ سوال کے جواب کی طرف آئیے کا آپ امن کی بات کر رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر نے بقاعدہ بار بار امن کی پیشکش کی ہم بار بار بات ایسے کرتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم مسئلہ کشمیر کو بھی ٹیبل پر بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں امن سے کون دور بھاگتے ہیں انتشار پسند کون ہے اتنی گرم دماغ و گرم سوچ کون رکھتے ہیں آپ کا پرائم منسٹر نے رندر موڈی آپ نے سوال پوچھ لیا مجھے جواب اس کا مکمل دینے دیں تو آپ نے کہہ دیا کہ موڈی صاحب نہیں چاہتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان کی تاریخ موڈی صاحب سے شروع نہیں ہوتی ہندوستان کی تاریخ اس سے پہلے کی بھی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے کا بھی ایک ہندوستان ہے اثر کازمی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ایک ریجیم چینج کی ضرورت ہے اور یہ ریجیم سے بات نہیں ہو سکتی فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس ریجیم نے بھی آنے کے بعد میں اپنی طرف سے پاکستان کو ہو یا پھر ہمارے یہاں پہ حریت کے جو لیڈرز ہو ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے سید علی گلانی کو موڈی صاحب نے ایلیکٹ ہونے کے بلکل فوری طور پر انہوں نے حلف بھی نہیں لیا تھا اس سے پہلے انہوں نے اپنے دو ایمیسریز بھیجے باتچیت کے لیے اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کشمیر پر کوئی ہم سے کمیٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آئیں بیٹھیں یہ موڈی صاحب کا جیسچر تب ہے کہ جب انہوں نے اوٹ بھی نہیں لی ہے اپنی تو گلانی صاحب بقول ان کے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو تعلق رسس سے ہے جیسا کہ آپ کے ابھی جو مہمان تھے اترکازمی صاحب وہ کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں وہ ان کا تعلق رسس سے ہے اس لیے میں نے ان کی بات کو سیریسی نہیں لیا کتنی عجیب بات ہے وہ انسان جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو اسے اس بات پر اعتراض ہے کہ سامنے والا رسس سے ہے یہ کیا بات ہوئی دیکھیں جی آپ کو میں یہ بتا دوں ہندوستان اور پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ اچھے بھی رہے ہیں برے بھی رہے ہیں آج بدقسمتی سے جو وقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں اتنا برا وقت تو کارگل وار کے دوران بھی نہیں تھا میں چاہتا ہوں کہ ایک سیریسنس ہو پاکستان کی طرف سے ڈائیلوگ میں کوئی انٹینٹ ہو اور وہ میننگ فل ہوں مجھے لیے لگتا کہ پاکستان کے طرف سے جو ڈائیلوگ کی پیشکش ہے ان میں یہ تینوں چیزیں ہیں مجھے دس سیکنڈ اور دیں موڈی صاحب سے جب آپ کوئی فرمائش کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ موڈی صاحب نے آپ کے پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب کو بلایا اپنی سویرنگین سرمنی میں وہ لاہور بھی گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پتھان کوٹ ہوا اس کے بعد میں اڑی ہوا اس کے بعد میں پلواما ہوا آج انڈیا کے اندر ایک بہت ہی پاپولر سینٹیمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ talks and terror cannot go together میں جب پاکستان آ رہا تھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں پتا چلے میرے علاقے کے جو لوگ ہیں they came to me and they said ہم نے سنا ہے تم کل پاکستان جا رہے ہو تو میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں تم نے کہا بیٹا ہمارا ایک پیغام لیتے جانا ان سے یہ کہنا کہ اب ہم نے مار کھانا بند کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں 2008 مومبئی اٹیک کے چار دن بعد ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں لوٹ گئے کوئی دھرنا ورنہ کچھ نہیں لگا کوئی شوڑ شرابہ نہیں ہوا اگر آج مومبئی ہوا ہوتا جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہوتے ہم یہ فرق ہے پہلے کی حکومتوں میں اور موڈی صاحب میں ہم آئیں یو این ریزولوشن کے اوپر جس کا حوالہ پاکستان بار بار دیتا ہے بار بار ہم پاکستان سے یہ سنتے ہیں کہ جی رائٹ ٹو سیل فڈیٹرمنیشن کی بات وہاں پہ ہوتی ہے کہتے ہیں جی کشمیریوں کو ان کا جو ہے وہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن فورٹی سیون ہے آپ اس کو اگر پڑیں تو اس میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہاں پر رائے شماری جو ہوگی وہ کیا اس کا چارٹن ہوگا کس طرح سے وہ ہوگی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے یہاں سے ساری فورسز اور سارے جتنے بھی نون کشمیری ہیں ان کو باہر نکالنا ہوگا سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کو ہی اپنی فورسز کیوں نکالنی پڑیں گی تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پاکستان has been labeled as an aggressor on جمہو and کشمیر جمہو کشمیر کے لوگ تو ازاد ہی تھے جی آپ ہی نے stand still agreement سائن کیا ان کے ساتھ اور آپ ہی نے اس کا violation بھی کیا air marshal اشگر خان صاحب نے اپنی کتاب میں اور ٹی وی انٹریوز میں بہت بار یہ بات کہی ہے جنگ چاہے اٹھالیس کی ہو پینسٹ کی ہو ساری جنگیں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں لاہور کے پاس ہی ایک گاؤں میں گیا تھا چھوٹا زہ گاؤں ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ارویند ہم محبت چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو آپ بس یہ کشمیر کا ہی جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں تو اس کے بعد میں تو ہم ایک ہی لوگ ہیں کوئی پرابلم نہیں ہیں ورنہ پھر وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے آج تک وہ کہتے ہیں وہ یہ ہندوستان کو موں کی کھانی پڑی ہے مجھے احرانی ہوئی آپ کی یہ بات سن کر وہاں کی سیویل سوسائٹی کی میں نے انہیں تین چار آرٹیکل بی بی سی کے دیئے میں نے کہا آپ ذرا اس سے پڑھیں کہ تو نہیں کیا کہتی ہے ان جنگوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو انگریزی میں ہے انگریزی تو نہیں پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے پچوں کو بلائیں ان سے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ دنی بیٹا یہاں تو انگریزی نہیں ہو کوئی نہیں پڑھتا ہے میں نے کہا پھر میری گلتی ہو گئی ہے واقعی میں چاروں جنگیں آپ ہی جیتے ہیں دیکھیں جی کشمیریوں کا سب سے بڑا جو شکوا ہونا چاہیے وہ آپ لوگوں سے ہونا چاہیے وہ تو آزادی تھے آہ نا آپ بائلی حملہ کرتے نا آج یہ نوبت یہاں آتی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشن ہے اس میں تین شہر ہیں میں پڑھاتا ہوں اچھا میں تھوڑی سیکھ بات ایڈ کرنا چاہیے سوری میں آپ کی بات کر رہا ارون کے بہت سے پینلسٹ آپ کے اکثر انگریزی کی بات کرتے انگریزی کا کامپاریزن کرتے تو میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ انگریزی کا کسی کی ذہانت سے یا کسی کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں انگریزی صرف ایک لانگویج ہے ایک زبان ہے اتر آپ اس بات سے اگری کریں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پڑے لکھے نہیں ہیں جن کی تعلیمی کابیت بہت زیادہ نہیں ہے جن کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جس میں آپ لندن میں رہتے ہیں اتر تو وہاں پہ بہت سے لوگ فر فر انگریزی بولتے ہیں کیونکہ ایک لانگویج ہے وہ گھروں کو بولتا ہوا سنتے ہیں تو وہ ایبزورپ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں مطمئن انگریزی کا کوئی آپ کے آئی کیو لیول سے آپ کی سوچ سے آپ کی ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ انٹرپ کو نہ کریں جی جی آپ کی ناشتر بات نہیں جاتی اس لئے میں نے یہ بولا جی اتر آپ اگری کریں گے آپ اگری کریں گے یہ نہ کریں میں نے آپ کو صرف یہاں پہ اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ انگریزی صرف ایک لانگویج ہے آپ انگریزی کو کسی کی کالیمی قابلیت یا یہ نہ سمجھے کہ کسی کی قابلیت یا کسی کی ذہانت ہے کہ پیرامیٹر نہیں ہے مجھے میں اس کا قابل دیتا ہوں پاکستانی معاشرے میں جو سچ ہے وہ انگریزی میں لکھنا کچھ حد تک پوسیبل ہے اردو میں سچ لکھنا جو ہے بے حد مشکل ہے ٹھیک ہے اور یہ شاید آپ کے ملکی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر جب تک نائنٹی نائٹی فائی پرسیٹ عوام اردو سپیکنگ ہے انہیں انگریزی نہیں آتی تو ہم اپنا بیانیاں چلا سکتے ہیں یہ جو مرضی ان کو بتا دیں خیر let me come to the resolution now جن کو انگریزی آتی ہے پھر میں آپ سے پوچھن گا پھر جن کو انگریزی آتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں اس کا مصلاب ہے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے سکتی بات بولے تم آپ کو ضرور سنیں گے لیکن آپ ایسی باتیں اردو جن کے اپنے اگلا پوائنٹ زرہ ڈسکس کریں اردو جن کو بھی شامل گفتگو اگلے پوائنٹ پہ چلیں یو این سکیورٹی کاؤنسل آپ سن رہے ہیں آپ بولیں 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 آپ یو این سکیورٹی کاؤنسل کا resolution پہ بات کریں مجھے مکمل تو کر نہیں یوں تو نہ کریں آپ یو این سکیورٹی کاؤنسل کے resolution کی تین شرائط ہے پہلے کی پاکستان ویڈرو کرے گا اپنی فرسز نون کشمیریز کو سب کو باہر نکالے گا اس کے بعد ہندوستان بھی اپنی فرسز کو ویڈرو کرے گا حتیٰ کی تھوڑی بہت فورس مینٹین رکھے گا وہاں پہ law and order کو مینٹین کرنے کے لیے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد international watch agencies کی تحت میں وہاں پر ریفرینڈم ہونا تھا تو نہ پاکستان نے فورسز ویڈرو کی اور نہ ہی اس کے بعد میں جو ہے وہاں پہ ریفرینڈم کی نوبت آئی نہ نومنگ تیل تھا نہ رادہ نچی اب آجاتے ہیں آگے اس کے اوپر آپ کے جو RSS کے جو ہے کہ RSS کی racist ideology RSS نے یہ کر دیا RSS نے وہ کر دیا مجھے آپ یہ بتائیں دنیا بھر کے اندر دنیا بھر کے اندر RSS نے کتنے terrorist attack کیے ہیں دیکھیں جی جتنے terrorist attack ہوتے ہیں sorry to say sorry to say اس میں سے زیادہ تر جو attack ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں دنیا کے اندر 150 سے زیادہ تنظیمیں ہیں یہ القائدہ الشباب بوکو حرام افریقہ تک چلے جائیں آپ طالبان جیش محمد سپاہ صحابہ لشکر جنگوی یہ تمام جو ان کی بابستگی جو ہے ان کی affiliation کسی کسی یہ جو جیشت گردوں کا فنڈنگ کرتا اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں پڑا کچھ نہیں سنا ایسا تو آپ کچھ پڑھتا ہوں آپ کی کیوں ریڈنگ ہے آپ کی آپ کی کروی ہے وہ کتنا دیشت گردوں کو فنڈنگ کرتی ہے پاکستان میری جسوس بھیجے جاتے ہیں کل بوشن کون ہے جیتا جاگتا ثبوت ہے زندہ مسئل ہے کون سو جنیا میں رہ رہے ہیں برمین صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سبر رکھ سکتا ہے کوئی لیکن اتنا جھوٹ کوئی نہیں سنو سکتا آپ صرف یہ ہے اٹنا جنیا میں جنا ہے اور رویت اے ای ار رویت ادنے او بی چند است